عمر بھائی ابھی کچھ دن پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جواد ساتھ موجود ہیں جواد سب سے پہلے تو یہ پہلی آپ لوگوں کی بارے ربیل اول کا آج کا دن ہوگا کہ جو عمر بھائی کے بغیر آپ لوگ گزار رہے ہوں گے یقیناً بہت زیادہ اببہ کو آج آپ یاد بھی کر رہے ہوں گے آج کے دن کے اعتبار سے بتائیے گا آج کے دن کس طرح منایا کرتے تھے کیا خاص انداز ہوا کرتا تھا والد صاحب میرے ایک سچے عاشق رسول تھے مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کی تلقین کی تھی اور تاقید کی تھی کہ بیٹا اپنے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک چیز سیکھنا وہ ہے صادق اور امین تم نے سچا اور اماندار بننا ہے وہ خود بھی کوشش کرتے تھے کہ سچے اور اماندار بنے اور حبیشہ انہوں نے عشق کیا ہے ان کی آل اولاد سے عشق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو فالو کیا ہے ان کی جو ٹیچنگز تھی اببو کو اسلامی ہسٹری سے عشق تھا میرے والد صاحب نے ہمیشہ کوشش کی جب بھی ربیل اول سٹارٹ ہوتا تھا کہ روز ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں ہمارے ہاں نات ہوتی تھی لوگ آتے تھے اور روزانہ بارہ ربیل اول پورا مہینہ وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور ہم سب کو ساتھ ملا کر پڑھیں اور ہم سارے فیملی ان کے پیچھے پڑھتی تھی ان کے دوست پڑھتے تھے جب بھی ہمارے گھر میں کوئی تقریب یا محفل ہوتی تھی اس کا اختتام ذکر الہی پہ ہوتا تھا میرے والد صاحب کے اندر ایک درویش چھپا ہوا تھا لوگوں کو تو وہ ہساتے تھے لیکن اندر سے وہ ایک بہت کنیکٹڈ انسان تھے میرے والد صاحب نے مجھے سچ بولنا سکھایا ایمان ہر رشتے کو انہوں نے حقوق اللہ حقوق العباد پہ اتنا فوکس رکھا اور زندگی میں مجھے یہ سکھایا کہ اپنا اخلاق ہمیشہ اچھا رکھو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آدمی تو تم ہو انسان بن کے تمہیں واپس جانا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابو آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے تو کہنے لے کہ آدمی اپنے لئے سنتا ہے اپنے لئے کھاتا ہے اپنے لئے پیتا ہے اپنے لئے بولتا ہے اپنے لئے دیکھتا ہے سارے کام اپنے لئے کرتا ہے انسانیت وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی کا ہاتھ اپنا ہو اور نوالک کسی اور کے موہ میں جا رہا ہو